پریس ریلیس محضرت صافی حضرات آج کے اس پریس کانفرنس کے مقصد آپ سب کی توجہ ایک این اور سنجیدے مسئلے کی طرف مقبول کرانا ہے جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلشتان ایک پس مندر صورہ ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی بوران پشک کر رہے ہیں اور تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں جو چند تعلیمی ادارے موجود ہیں وہاں تعلیم مویر اپنی بدترین شکل اکتیار کر چکا ہے کیمپسز کے اندر طلبہ کو عراسہ کرنا یونیورسٹی آسٹلز کے اندر طلبہ کا لاپتہ ہونا اور بلشتان یونیورسٹی کوئیٹا کی گرز آسٹل میں عراسمنٹ کیمروں کا نسک ہونا بلشتان کے دعلیمی اداروں کے اقاسی کرتا ہے انہی گیر محفوظ آلات نے بلشتان طلبہ کو اسلام آز اور پنجاب کے دعلیمی اداروں کی طرف رکھ کرنے پر مجبوط کیا لیکن بلشتان طلبہ کو یہاں بھی پرسکون معاول میں تعلیم حاصل کرنے کا حق نہ مل سکا یہاں بھی بلشتالبہ ایک خوف کے معاول میں گیر محفوظ ہیں آئے روز انہیں تنگ کرنا مختلف طبیقوں سے عراسہ کرنا اور عراسمنٹ کے بعد انہیں جبری بمشدی کا شکار بنانا بلشتالبہ کے ساتھ ظلم و جبر کی نہ رکنے والی تسلسلیں صافی حضرت بلشتان کے آلیہ سور اطیال کی وجہ سے باقی تمام بلشتالبہ شہریوں کے ساتھ ساتھ بلشتالبہ سب سے زیادہ ان گیر آئینی اور گیر انسانی سلوک اور تشدد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تشکارتے ہیں اب انہیں یہاں بھی فرسکون معاول مویسر نہیں ہے آراسمنٹ کے آراسمنٹ کا یہ سلسلہ ملک ادار لکومت اسلام ہوا سمیت پنجاب کے دوسرے شہروں میں بہتیزی سے جاری ہے لاہور کے تعلیم اداروں میں زیر تعلیم بلشتالبہ کے آسٹل روس پر چاپے گجرات انیویسٹی میں ایچی سی آئی ایر ایڈوکیشن کمیشن پینل کی شکل میں آئے ہوئے ٹیم کی جانب سے بلوشتالبہ سے گیر متعلقہ سوالات طلبہ کی موبائل سپون لے کر ان کے میسیجنگ ایپس اور سوشل میڈیا کا انس کا چھک کرنا ملتان اور فیصل آباد کے بلوشتالبہ کو بلا کر گیر متعلقہ سوالات پوچھ کر انہیں بار بار مختلف ذرائع سے حراسہ کرنا تعلیم ایداروں میں ایڈمیشن کے وقت انٹرویوز کے دوران بلوشتالبہ کو مسلح گروہوں سے تعلق رکھنے جیسے سوالات کر کے طلبہ کو حراسہ کرنا روز مرہ معمول بن چکا ہے حراسمنٹ کا یہ معاملہ اپنی بدترین شکل اکتیار کر کے قائد اعظم انیورسٹی اسلامباد میں حفیظ بلوشتالبہ کی پروفائلنگ اور حفیظ بلوشتالبہ کی جبری گمشدگی کا سبب بنا اور جب بلوشتالبہ حراسمنٹ اور حفیظ بلوشتالبہ کی جبری گمشدگی کے خلاف اپنا آئینیہ کے استعمال کر کے پرام جدوجود کر رہے تھے تو پولیس اور اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے نہتے بلوشتالبہ پر تشدد اور لاٹی چارج کیا گیا بلوشتالبہ کے خدشات میں مزید اضافات ہیں محضرت صافی حضرت حفیظ بلوشتالبہ کی جبری گمشدگی کا شکار بنایا گیا جن کی اب تک کوئی خبر نہیں ایک مہینے سے زائد عرصہ ہوا ہے کہ بلوشتالبہ اپنے حقیقی مسائل کو لے کر سراپا اتجا جائے اس دوران قائد آدم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کر دیگر متعلقہ حکومتی اداروں کے دروازے کٹ کٹ آئے گئے لیکن اب تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس حقیقی مسئلے کو سمجھتے ہوئے سے جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمارے اتجاجی کھیم میں حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری صاحبہ تشریف لائی تھی لیکن اب تک ہمارے مسائل کو عل کرنے کے علاوہ حوالے سے کوئی پیش رکھ نہیں ہوئے اسلاموات کے بلوش طلبہ ایک بار پر متعلقہ حقوق سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے مسائل سن لیے جائیں اور حفیظ بلوش کو جلد اس جلد بازیاب کیے جائیں اور ساتھ ہی اسلاموات اور پنجاب کے دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوش طلبہ کی پروفائلنگ اور آراؤسمنٹ بند کی جائیں بسورت دیگر ہم مجبوراً علامتی بھوکر تل کے اپ جاری رکھتے ہوئے اپنے کلاسز کا مکمل بائیکارٹ کرنے ہیں محضرت صاحبی حضرات ہم اسلاموات اور پنجاب سمیت پاکستان کے دوسرے تمام صوبوں میں زیر تعلیم طلبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ 21 مارچ 2022 بروزفیر کو مل گیر کلاسز بائیکارٹ کا باقاعدہ حصہ بن کر اس گہر آئینی عمل کو روکنے کے لیے اپنے برپور قلدار ادا کریں ہم یہ بخور بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بیشتر طلبہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو پاکستان میں گیر انسانی اور گیر آئینی اقدامات کی روکتہ میں بلوز طلبہ کے ساتھ ہم آواز ہو کر اپنے محصر کے ادھار ادا کر سکتے ہیں ہم پاکستان کے تمام یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں کے اتازہ اکرام اسے انسانی امدردی کے ناتے اپیل کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں اپنے طلبہ کی رینمائی کر کے ہماری آواز کو توانا ہی بخشیں ہم مل برک کے تمام طلبہ تنظیموں کے ساتھ ساتھ بلخصوص بلوشتان کے طلبہ تنظیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بلوش طلبہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے ات موت سبانہ روئیے کے خاتمے کے لیے اس ایک روزہ کلاس بائیکارٹ مہم کا حصہ بنے موزہ صافی حضرات ہم تمام صافی حضرات سوشل اکتوست و دیگر انسان دوست ساتھیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ان مسائل کو منظریان پر لانے کے لیے ہمارے اساتھ دیا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر بھی اپنے محسد کردار ادا کر کہ ہماری آواز کو کانگالہ تک پہنچانے میں ہماری معاونت جاری لکھیں اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر شیری مزاری صاحب آئی تھی تو انہوں نے آپ کے تمام مطالبات سنیں تو اس کے بعد کیا پیش رفت ہوئی جی شیری مزاری کے آنے کے باوجود اب تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی وہ یہاں پہ آئی تھی انہوں نے ہمیں یقین گیاں نہیں اس طرح کی لیکن وہ مطمئن کن نہیں ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی اچھا یہ خاص طور پر جو پنجاب کے مختلف صوبوں میں ازلا میں پلوش ٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جی بلکل یہ ایک ریشل فرپائے لیں گے جو پنجاب اسلاموات پہلے تسرے بلوشتان میں ہوتی تھی اب یہاں تک آپ رہنچیں بلکہ دیسرے سوزوں میں آپ نے یہاں بھی یہ بھی کہا کہ کیمرے جو ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں آسٹلز میں یونیورسٹی میں تو کون لوگ ہیں یہ کیمرے جو نصب کرتے ہیں جی بلکل ہم یہی کہتے ہیں کہ 2019 میں جب بلوشتان یونیورسٹی سکینڈل ہوا تھا بلوشتان یونیورسٹی مکمل طور پر ایک ملیٹری کیم کی طرح تبدیل کر کے اسے پیش کیا گیا ہے تو وہاں گلز آسٹلز میں ساری جگہوں پر سیکیورٹی فورسز ہی نافذ ہیں اور کوئی وہاں اندر نہیں جا سکتے تو ان کے آسٹلز کے واش رومز کے اندر کیمرے نصب کیے گئے تھے اور انہیں آراسمنٹ کا شکار بنایا گیا اچھا جو اسلام آباد کا ناروہ رویہ تھا ناروہ سکوچ لوگ تھا جزامیہ کا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ سے کوئی ریلیف ملا آپ کو جی ہماری ایک ہیریں گے وہ ایکیس تاریخ کو اس کے بعد جو پیش ربط ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہوئے یہ حفیظ بلوش جن کی گمشدی کے لیے کیانپی نگایا گیا آراسمنٹ کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو جو ہے وہ آیا گیا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کو اٹھا لیا گیا اس کو اللہ کے منظر پرام پر پیش کیا جائے اللہ وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں علم کے کیوں اٹھایا گیا آمید اس کی علم نہیں ہے لیکن وہ ایک پرام سٹوڈنٹ تھے اس کو اٹھا لیا گیا کتنے لوگ آپ کے گمشدہ ہے کتنے لاپتہ لوگ ہیں آپ کے سٹوڈنٹس اس کی ایک خاص اسپیسپیک نمبر تمہیں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پلوستان میں بہت سے تالویل لاپتہ ہوئے اور اب یہ سلسلہ یہاں اسلام وزہ پنجاب بھی چلتا ہا رہا ہے آج کل آپ لوگوں نے اپنی کلاسز کا بائی کارٹ کیا ہوا یا کلاسز لیتے ہیں ہم کلاسز لیتے رہے لیکن اگر حفیظ بلوچ کو بازیاب نہیں کیا گیا اور آرازمنٹ نہیں روکی گئی تو ہم مجبوراً مکمل بائی کارٹ کریں گے اور اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم نے یہی بتا ہے کہ اکیس مارس دوزار بائیس بائیس کو ہم ایک روزہ کلاس بائی کارٹ کا اعلان کریں اس میں ہم تمام پاکستان کے تمام آساتزہ اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس میں ہماری آواز بنے اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہماری جو مہم ہے کیمپیننگ یہ اس کیمپیننگ میں برکور اصلاح کر کے ہمارا ساتھ دیں جسنا پاکستان پنجابی کا ہے سندھی کا ہے بلوچی کا ہے یا اپنا تمام اتنا ہی آپ کا بھی پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کون لوگ ہیں جو آپ کو حراش میل کرتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں جتنا باقی پاکستان کیونکہ آپ تو پاکستان کی ایک آئی ہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نانسافی کرتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نانسافی کریں یہ تو زادلو باتیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہم تو سب سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے جس طرح باقیوں کو شہری سمجھتے ہیں ہمیں بھی سمجھے جائیں ٹھیک ہے اور ابھی آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو حفیظ بلوچ کی بازیابی ہے اس کے لیے یہ بقیدہ طور پر کیمپ لگایا گیا ہے اور آگے جو کلاسز کا بائی کارٹ ہوگا وہ اسی سلسلے کی اکڑی ہے ہم نے بیسکلی کیمپ لگایا تھا وہ سب سے پہلے حفیظ بلوچ جو گمشدہ ہوئے تھے آٹر فروری کو خزدار سے ان کی بازیابی کے لیے اور دوسری جو ہمارے طالب حل میں بلوچ اسپیسپیکلی طالب حل میں یا اسلاحوات میں پنجاب میں ملک کے دوسرے شہروں میں ان کو عراسہ کیا جائے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ عراسگی بند ہو جائے اور حفیظ بلوچ کی جبری گمشدگی اسی عراسگی کا سبب بنایا آخری میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو بلوچ طلبہ ہیں ان کو جانبوچ کرنا پتا یا گمشد کیا جاتا ہے یہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کیونکہ ریشل پروفائلنگ تو ہو رہی ہے لازمی بات ہے جانبوچ کرو رہی ہے ٹھیک ہے امان آپ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے ریشل پروفائلنگ جلدی کے سائے اسی بات ہے اگر بلوچ طلبہ کو سپسیفکلی ٹارگٹ کیا جارہے ہیں ان کی سپسیفکلی پروفائلنگ کی جارہی ہے تو یہ ایک جانبوچ کر ہی ٹیکٹک ایڈاپٹ کیا جارہے ہیں راو انفرسمنٹ کی طرف سے آپ کو کوڑ میں بھی گئی کوڑ میں بھی آپ کو ماشاءاللہ رلیف ملا تو ابھی فردر جو ہیرنگ ہے اس کے بعد کیا دیکھ رہی ہیں دیکھیں امید تو یہی ہے کہ جو ایف آئی آر ایب آل ریڈی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ابزرویشن آگی ہے کہ یہ لائیبل ٹو بی گواشت ہے پیما فش آئے تو اب انہوں نے حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ وہ وڈرو کر لیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں ایتنک ان کے لئے بہت امبارسمنٹ کا سابق بنے گا اگر وہ نہیں کرتے آپ کی ریڈ پردیشن تو بہترین طریقے سے سنی بھی گئی اس پر عمل بھی ہوا اور آپ بڑا ٹائم لی وہاں پر چلی بھی گئی تو سوالے سے آپ ساتیسفائیڈ ہیں جی بلکل ساتیسفائیڈ ہیں لیکن ایتنک ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دالتوں کی طرف سے کہ اگر کچھ میلیفائیڈے ہیں اگر کوئی افنس نہیں میڈ آؤٹ تو اس ایف آئی آئر کو فوری طور پر کوش ہونا چاہیے کوئٹ کی طرف سے ٹھیک ہے اس کیمپ کے حوالے سے کچھ کہیں گے کہ جو طلبہ جن کی پڑھائی جو ہے وہ بھی اس وقت متاثر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ گمشدگیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اور حراسمنٹ کا جو سلسلہ ہے اس وانے سے آپ کا گئیں گے لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ بہت پورا من طریقے سے اب ان کا ففٹینٹھ ٹے ہے ادھر یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور ان کے صرف دو ڈیمانڈز ہیں اتنی مطلب ہے سٹیٹ اپرارٹس ہے اتنے ریسورسز جاتے ہیں سٹیٹ کے اندر اور سٹیٹ ان کے دو بہت سمپل سے مطالبات پر عمل درامت نہیں کر سکتی تو یہ ریاست کے لیے ایک امبارسمنٹ بھی اور ایک فیلئر ہے ڈاکٹر شیری مزاری کے علاوہ بھی کوئی حکومتی حل کر آیا کسی نے کوئی بات چیت کی کوئی ان سے انگلسیشن کی کم ذاکرہ کیے ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا اور ای تنک وہ بھی جب آئی ہیں اس کے بعد بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکشن کیا ہوتا ہے اور اس سوالے سے کچھ کہنا چاہیے موسیقی موسیقی